ساتھ دن کے سنناٹے کے بعد اسرائیل کے حملوں نے گازہ کو چیر ڈالا ایک ہفتے بعد اسرائیل کی چپے جب ٹوٹی تو گازہ پنٹی چیک ہٹی ہے ساتھ دن کے سیز پائر کے بعد اسرائیل کے اندر سویا شیر جب جاگا تو ہماس کے لڑاکوں کو جان بچانے کے لیے نہ آسمان ملا نہ زمین اسرائیل کے لڑاکو ویمانوں نے آسمان سے بموں کی ایسی بارش کی ہے کہ ہماس کے لڑاکوں پر موت برس پڑی ہے مگر اسرائیل نے ہماس کے لڑاکوں کے بھاگنے کے لیے زمین بھی نہیں چھوڑی ہے کیونکہ اسرائیل کی توپوں سے نکلے گولے ہماس کے ٹھکانوں پر پھٹ پڑے سات دن بعد صبح سات بجے اسرائیل اور ہماس کے بیچ سیز فائر ختم ہوا اور اس کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے آل آوڈ وار شروع کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل کے بردھان منتری بینیامین نیتن یاہو سیز فائر کے پہلے دن سے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کا مطلب جنگ کا انڈ نہیں ہے جنگ پوری طرح سے جاری ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک ہماس کا ہر لڑاکہ موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا جاتا یعنی اسرائیل نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا سات دن بعد اس نے گازہ میں وہ تانڈو شروع کیا ہے جو گازہ میں ہماس کے چیف یاہیہ سنوار کا سینہ گولیوں سے چھنلی کرنے کے بعد ہی رکے گا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یاہیہ سنوار سات اکٹوبر کے حملے کا ماسٹ مائنڈ ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یاہیہ سنوار اس بھیشن ید میں بھی گازہ میں ہی موجود ہے اسرائیل یاہیہ سنوار تک کیسے پہنچے گا اسے کس طرح اپنے جال میں فسائے گا اس کے اس پلان سے بھی آج پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلی یہ جان لیجیے کہ یاہیہ سنوار کے گرہبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے حملوں کا جو ٹریلر دکھایا ہے اس میں حماس کے لڑا کے کیڑے مکاروں کی طرح مارے جا رہے ہیں سیز فائر ختم ہوتے ہی اسرائیل نے ایک ایک دن کی اپنی خاموشی کا حساب برابر کرنا شروع کر دیا ہے اس نے بیتے سات دن کی اپنی ساری بھڑاس نکالنے شروع کر دی ہے اسرائیل کی وار کپ پارٹ ٹو اتنا بھیانک ہے کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں گازہ میں لاشوں کا امبار لگ گیا ہے ہر پال مرنے والوں کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے گازہ کے آسمان میں اسرائیل کے فائٹر جیٹ مندر آ رہے ہیں تو زمین پر اس کے ٹینک اپنا شکار ڈھونڈ رہے ہیں اسرائیل کی سینہ اور حماس کے لڑاکوں کے پیچ بھیانک گن فائٹ بھی چل رہی ہے گازہ کے اتر میں جبالیا ریفیوجی کیمپ سے لے کر مدھے تک مدھے سے لے کر دکشن میں خان یونیس تا یہاں تک کہ مصر کی سیمہ کے پاس رفاہ شہر تک گازہ میں ہر طرف اسرائیل بم اور گولے گرا رہا ہے لیکن اسرائیل نے سب سے بڑا حملہ کیا ہے دکشنی گازہ پر گازہ کے اس دکشنے حصے پر جو کی باقی علاقوں کے مقابلے محبوس مانا جا رہا تھا کیونکہ اسرائیل نے گازہ کے لوگوں کو وہی پناہ لینے کی صلاح دی تھی مگر اسرائیل اب گازہ پر رتی بھر رحم دکھانے کو تیار نہیں اسرائیل بے دھڑا دکشنی گازہ پر وار کر رہا ہے اور اس کی سینہ نے دکشنی گازہ کے خان یونیس شہر کو کھالی کرنے کا فرمان سنا دیا ہے خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے خان یونیس میں پرچے گرا کر لوگوں کو وہاں سے رفعہ کی طرف رکھ کرنے کو کہا ہے مگر اسرائیل خان یونیس کے ساتھ رفعہ پر بھی حملے کر رہا ہے یعنی گازہ میں ہر طرف موت کھڑی ہے اور خاص طور پر وہاں کا خان یونیس شہر قبرستان بننے والا ہے خان یونیس دکشنی گازہ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے خان یونیس شہر اسرائیل کے ہٹ لسٹ میں ہے کیونکہ خان یونیس شہر کو یاہیہ سنوار کا گڑھ مانا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ حماس کا خونخار نیتا یاہیہ سنوار خان یونیس شہر میں ہی چھپا بیٹھا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نیتن یاہو کے دیور کو دیکھ کر رکشہ وششک کے پہلے ہی قیاس لگا رہے تھے کہ سیز فائر کے بعد جب اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو اس کے نشانے پر دکشنی گازہ ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل نے اپنے یدھ کی شروعات اتری گازہ سے کی تھی اور جنگ کے پہلے پچاس دنوں میں وہ حملے پر حملے کر کے اتری گازہ کو بری طرح تباہ کر چکا ہے حماس کے لڑا کے دکشنی گازہ میں پنہ لیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ٹارگٹ نمبر ون یاہیہ سنوار کے بھی دکشنی گازہ کے خان یونے شہر میں ہونے کی خبر ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اس بار جب اسرائیل نے حملے شروع کیے ہیں تو یاہیہ سنوار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اسرائیل یاہیہ سنوار کو چلتا پھرتا مردہ بتاتا ہے مگر اب اس کا پلان سنوار کو سیدھے قبر میں پہنچانے کا ہے اگر اس بار اسرائیل نے کل سنوار پلان کو ہری جھنڈی دے دی تو بیٹے بارہ سال سے اسرائیل اپنے جسد دشمن کو ٹھکانے نہیں لگا پایا اب اس کے راستے کا وہ روڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا حالانکہ اسرائیل کی میڈیا کی خبر کہتی ہے کہ سنوار کو زندہ رکھنے والے خود نیتان یاہو ہی ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ ادھکاری نیتان یاہو کے سامنے دو ہزار گیارہ سے لے کر اب تک ایک یا دو نہیں بلکہ کم از کم چھے بار سنوار کی ہتیا کا پلان پیش کر چکے ہیں مگر نیتان یاہو نے ہر بار سنوار کو موت کے گھاٹ اتارنے کی پلان کو رد کر دیا مگر اب نیتان یاہو کے تیور بدلے ہوئے ہیں اسرائیل آروپ لگا رہا ہے کہ اپنی موت کو نیوتا دینے والا ہماس خود ہے کیونکہ تازہ جنگ کی شروعات ہماس کی طرف سے ہی ہوئی اس نے سیز فائر کے دوران گازہ سے اسرائیل پر راکٹ دا گئے اور تو اور جس یروشلم شہر کو اسرائیل اپنی راجدھانی بتاتا ہے وہاں بھی ہماس نے اپنے دو لڑا کے بھیج کر دن دہاڑے سرے آم کتلے آم کرا دیا اس لیے گازہ پر حملہ شروع کرتے ہیں نیتن یاہو نے پھر دوہر آیا ہے کہ اب اسرائیل گازہ سے تب ہی نکلے گا جب ہماس کا وجود مٹی میں مل جائے گا لیکن اسرائیل کے حملوں کا ہماس پر رتی بھر کا اثر نہیں پڑا ہے کیونکہ ہماس نے بھی اپنے تیور دکھا دیئے ہیں اس نے بھی دو ٹو کہہ دیا ہے کہ اب اسرائیل جنگ جیت کر دکھا دے جو وہ گازہ پر حملے کر کر کے پچھلے پچاس دنوں میں حاصل نہیں کر پایا اسے وہ اب بھی حاصل نہیں کر پائے گا موسیقی